ایک بات جیسے بڑا ڈھر لگتا ہے نا وہ یہ کہ چاہے آپ بہت زیادہ نیک عمال کرنے والے ہیں فرما بردار انسان تھے اپنی زندگی میں چاہے آپ ایک نافرمان ایک کافر شخص تھے قبر میں قبر کی پہلی رات میں منکر اور نکیر آپ کے پاس ایک ہی صورت میں آتے ہیں جو ان کی اصل صورت ہے جو کہ بہت بہانک The kind of dark setup we have right now if you imagine if we shut off this light right now bitch black darkness اور اس میں جو حدیث میں ان کی حیت آئی ہے نا ان کی جو appearance آئی ہے منکر اور نکیر کی they don't listen to anyone ان کی آنکھیں بہت بڑے بڑے دیکھچوں کی طرح ہیں حدیث کے الفاظ ہیں اور ان کے دانت جو ہے وہ سینگوں کی طرح بڑے بڑے ہیں اور ان کی آواز جو ہے وہ گرج کی طرح پچھلی کی گرج جو ہے نا اس میں وہ سوال پوچھیں گے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا اس آواز میں اس گرج میں جب آج کل جب گرج دی ہے اور اس اندھیرے میں سکس فیر انڈر جی اور یہ آج کل جب گرج دی ہے تو ہم بھی although ہم ہم بڑے ہیں بچے تھے اب تو ہم بھاگتے تھے اپنے پیرنٹس کی طرف ابھی بھی ہم ڈر جاتے تھے تھوڑا سے ہمارے دل لرز جاتے ہیں تو وہ اس پچھ ملیک ڈاکٹنس میں اس آواز کے ساتھ ان اس نیلی آنکھوں کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہورر سین ہے لیکن this is the reality یہ اس شخص کے پاس حدیث میں آتا ہے کہ اپنے دانت زمین میں گھسا کر زمین اکھیڑتے ہوئے اس کے پاس آئیں گے can you imagine this یہ کسی نافرمان شخص کا نہیں ذکر ہو رہا ہر بندے کا ذکر ہو رہا حضرت عاشر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ بڑا زیادہ she became very sad تو انہوں نے اس چیز کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دلاست دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوگا اور اس نے ساری زندگی ان چیزوں سے دور رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی آسانی معاملہ کریں گے اور اس پہ وہ ڈر والی کیفیت نہیں تاری ہوگی اللہ اکبر لیکن جو کافر ہوگا شخص جو اللہ کا نافرمان ہوگا جو فاسق فاجر ہوگا اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہوگا ہم کسی صحیح مطلعین میں بھی جا رہے ہیں ہمیں ٹریفک پالا روزت وہاں ہم کام جاتے ہیں حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے صحیح بھی جا رہے ہوتے ہیں تو انسان اس روپ کے معاملے میں اتنا پریشان ہو جاتا ہے میرا لائسنس تو نہیں رہ گیا ہمرا آئی ڈی کارٹ تو نہیں گھا حالانکہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس میں آپ سکس فیٹ انڈر ہو آپ کا کوئی ایگزٹ نہیں ہے کوئی لائٹ نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہوگا تو پھر آپ وہاں پہ نہیں بول پائیں گے کہ میرا رب کون تھا بے شک آپ کو پتا تھا آپ کا رب کون لیکن نہیں بول پائیں گے آپ کو بھول جائے گا وہاں جواب تو آمال دیں گے آپ واقعی بیٹھو اور دل سے سوچیں کہ میں جو کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہے کیا واقعی میں یہ دل میں سوچتا ہوں جو میں کہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں کیا یہ واقعی میرا دل میں میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی کا کلام ہے کیا یہ واقعی میرے دل میں سو فیصد یہ یقین ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کے حروف چوہے یہ اوپر سے آئے ہیں دیکھنے میں تو بظاہر ہم تو کہہ رہے ہیں بعض وقت یہ آتا ہے کہ نہ ہم اس بارے میں سوچتے ہیں اور نہ شیطان اور یہ دنیاوی چیزیں ہمیں سوچنے دیتی ہیں ہم کام کرتے ہیں گھر جاتے ہیں سو جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھر جاتے ہیں یا ہماری یوں ٹائم ویسٹر گیمز ہیں یوٹیوب ہے نیٹ فکس ہے اور آپ کو ٹائم ہی نہیں ملا اپنی اس اگزسٹنس آپ کو بتا ہے اللہ تعالی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بڑا علمی ہے اور میں اکثر آپ کہنے کا مقصد ہے کہ اس کو جو ایک سپرفیشل ہمارے کونسپس ہیں نا ان کو بلکہ ڈیپ روٹڈ ہو جائیں گے دل سے یہ یقین ہو آپ کا یقین پہ ہو جب یہ ہماری یوتھ میں آ جائے گا ہم میں آ جائے گا تو ہر کام ہر چیز پر عمل کرنا بھی کی آسان ہو جائے گا اور سب یقین ہی کمی ہے ہمیں علم تو ہے مگر یقین نہیں علم بھی میں سمجھتا ہوں سپرفیشل ہے ہمیں صرف یہ بتا ہے کہ اوکی 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 اب یہ جو باتیں ہمیں حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ انسان کا سفر کیا سفر ہوتا ہے جو ریالیٹی آف دیت کی وہ جو روٹس ہیں وہ کس حد تک گہری ہیں اس تک جب تک نہیں پہنچتے تو دیکھیں جتنا آپ اس کو پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو یقین آئے گا نا علم سے یقین آئے گا لیکن انفرشنلی اس علم کا فائدہ کیا جسے یقین نہ آئے ہم ایک کچھ لوگوں تو علم ہی نہیں ہے نا انہوں کو یقین آئے گا ہی نہیں کچھ لوگوں کو علم بھی ہے لیکن اس بات کو نا وہ انٹرنلائز اور ڈیپ لوڈڈ اپنے اندر نا وہ جس کے ان کی نا کانشیس اور سب کانشیس میں ایک ہی بات ہو جائے کہ واقعی طرح میں نے زنی سے جانا ہے اور اس کا لائف سل ہی پھر بدل جائے گا میرا خیال میں کیونکہ جو سا یہ یقین کر لینا کہ میں نے مرنے شاید آج رات ہے کل رات وہ شاید زمین پر قبضہ نہ کریں وہ بہنوں کو بہنوں کا حق نہ ماریں وہ وہ اپنا کسی پر ظلم اٹھ جاتی پیسے کمانے کیلئے کہ یار میں اس کو دھوکہ دے کمال ہوں وہ نہ کمائے کیونکہ یہ چیزیں علم ہونا ہونے سے نا بسکلی آپ کی کانشیسنس آف اللہ سبحانہ تعالی ختم ہو جاتی ہے یہی وہ وجہ ہے کہ انسان پھر گناہ کرتا ہے مزال کے تو پہ آج کل آپ کیسز دیکھتے ہیں نا ریپ کیسز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ خاص تو پہ تو انسان کبھی کبھی سوچتا ہے یار تمہیں حیاء نہیں آئی تم نے سوچا نہیں اس مومنٹ پہ کہ اللہ سبحانہ تعالی اس ووچنگیو وہ کانشیسنس نہیں ہے اور وہ کانشیسنس اسی لیے نہیں ہے کہ علمیں نہیں ہیں وہ علم ہے تو یقین نہیں موسیقی موسیقی